اسلام علیکم دیور فرنس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل فیریت سے ہوں گے سونی دھرتی ہمارا پیارا پاکستان ہماری پہچان لیکن جب بات آتی ہے ہماری پہچان یعنی کہ ہمارے پاسپورٹ کو رینیو کرانے کی تو ہم سب لوگ ایک منٹ کے لیے رکھ کے سوچتے ضرور ہیں کہ ایمبیسی جانا پڑے گا کانسلٹ کی لمبی لائنوں میں لگنا پڑے گا نہیں بلکل بھی نہیں ہماری گاورمنٹ نے یعنی کہ گاورمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت ہی زبیدرس پورٹل سٹارٹ کیا ہے اور ہم آج اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کریں گے دیور فرنس سادی کو تو آپ جانتے ہی ہیں اور سادی کو آپ سنتے بھی رہتے ہیں لیکن سادی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے پاکستانی کو بھی اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو ایکسپیٹ پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور جوبز کے سلسلے میں بیزی ہوتے ہیں سارا دن وہ آپ کیسے اپنا پاسپورٹ یا آئی ڈی کا رینیو کروا سکتے ہیں تو آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اور بھی جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ پہنچائیں اور مزید اگر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اب پاسپورٹ رینیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو ایمبیسی جا کے لمبی لائنز میں لگنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپنے گھر کے کمفرٹ سے آن لائن پاسپورٹ رینیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی پروسیجر ہے اور بلکل بھی زیادہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کے کام بہ آسانی ہو جائیں گے تو لیٹھ بگین گھر بیٹھے اپنے پر جانا ہے اس کا لنک آپ کو میں دسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ ہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہاں جی بتائیے کرنا کیا ہے یہ ایسرویس پورٹ ہے یہاں سے آپ پاسپورٹ جو ہے اس کو آن لائن اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں رینیوال کے لیے اور یہ سرویس جو ہے وہ صرف کرنٹلی ایکسپیٹ پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے بیلیبل ہے یعنی کہ گلف میں جو لوگ ہیں وہ اس کو ویب سائٹ کو بہہ سانی یوز کر سکتے ہیں ہم گلف پر فوکس کرتے ہیں ایسے تو آئی تنک ٹھو آؤٹ دے ورلڈ جہاں پر بھی پاکستانی ہوں وہ یہ یوز کر سکتے ہیں ایجیکلی بتائیے کیا کیا چاہیے ہوگا اچھا اس پورٹل کو بہت سمپل پورٹل ہے یوزر فرینلی ہے لیکن اس کو یوز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو ڈاکومنٹس آپ کی ہیں وہ آپ ریڈی کر کے رکھیں اگر آپ کی ڈاکومنٹس ریڈی ہوں گی تو پھر آپ کو اس کو فل کر سکتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس میں جو سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو اپلیکنٹ ہے اس کا آئی ڈی کارڈ چاہیے فرنٹ اینڈ بیک پاکستانی آئی ڈی کارڈ اور اس کا پاسپورٹ کی کاپی اور اس کے پیرنٹس اگر ان کے ساملوں کا آپ جیسے آپ پچے کے لئے اپنے بیٹی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے پیرنٹس کا دونوں کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے ان کی کاپیز ریڈی ہونی چاہیے آپ کے پاس سکینڈ کاپیز سسٹم میں ان کی ایک فوٹو ریڈی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو آپ انسٹ کریں گے اس میں ایک آپ کے پاس کریٹ کارڈ ہونا چاہیے جس کے ثروعہ آپ پیمنٹ کریں گے پاسپورٹ کے لئے اور ساتھ میں ایک مائنر اٹسٹیشن فارم جو ہے وہ ان کیسے مائنر اس کی ریکوارمنٹ ہے تو وہ میں نے پہلے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیا وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کارڈ اس کی تو اس کو اگر آپ پہلے ہی پہلے ہی دانلوڈ کر لیا کارڈ کر لیں اس کی بھی سکینڈ کاپی ریڈی رکھے ہیں تو پسیجر is very کوئک ٹھیک ہے بتائیں پھر آگے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو اس پورٹل کو لاؤگن کرنے لگے ہیں میں نے ایک اکاونٹ بنایا ہوا ہے مارے پاس تو ہم نے اکاونٹ بنا کے رکھا ہے لیکن جن لوگوں نے نہیں بنایا ان کو وہ کہے گا کہ پہلے آپ کریٹر اکاونٹ ٹھیک ہے تو اکاونٹ بنانے کے لئے آپ کو کنٹھیزوں کی ضرورت ہوگی اکاونٹ بنانے کے لئے آپ کو صرف آپ کا ایک ایمیل ایڈریس چاہیے اور کچھ جنرل جنرل انفرمیشن وہ جو پوچھیں گے آپ کا برد سٹیٹ اور یہ جنرل انفرمیشن ہے کچھ 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 ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ نہیں کرنی وہ جب آپ اپلائی کریں گے پاسپورٹ کے لئے سیم اکاونٹ آپ یوز کر سکتے ہیں پاسپورٹ رینیول کے لئے آپ کا نائکاوب ہے کارڈ جو ایڈی کارڈ اس کی رینیول کے لئے سیم اکاونٹ آپ جیسے ہی لوگن کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹرمز ان کانڈیشن دکھائی جاتی ہیں آپ نے ان کو اس پر جا کے کرنا ہے انہیں اس پر کلک اند ایکسپٹ اند کانٹینیو اب آپ نے یہاں پر ڈیٹیلز انٹر کرنے ہیں اچھا یہاں پر آپ کو نئی اپلیکیشن اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو نئی اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے اوپر ٹھیک ہے اور اگر آپ کیوں ہیں میں اگزیسٹنگ اپلیکیشن اپلیکیشن آپ نے کر لی ہوئی تھی اور آپ آپ دوبارہ واپس آئے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ اگزیسٹنگ اپلیکیشن پر کلک کر کے اپلیکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں میں نے اگزیسٹنگ اپلیکیشن فیل کی ہوئی ہے جنرل ڈیٹیلز کے ساتھ تو میں آپ شارٹ کروں گا اگزیسٹنگ ریڈی ہونے چاہیے پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ کپیز آپ کے آئیڈی کارڈ کے نمبر ایکسپاری ڈیٹس یہ جنرل انفرمیشن جو آپ سے پوچھی جائے گی یہ ٹائپز ہیں اس میں سب سے پہلے اپلیکیشن انفو ہے جس میں آپ کی اپلیکیشن آئیڈی آپ کو دی جائے گی جب آپ یہ ڈیٹیلز کر لیں گے اس سے آگے پاسپورٹ ڈیلیوری کی ٹائپ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کرسر کے میں نے اس پر رکھا ہے کرسر پاسپورٹ ڈیلیوری پہ اس میں آپ نے کہاں پہ پاسپورٹ ڈیلیوری کرنا ہے وہ آپ کو کرنٹ اڈریس جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آؤٹسائی جہاں پہ بھی آپ رہے ہیں وہ آپ ڈیٹریس فیڈ کریں گے کیونکہ یہ ایرمیکس کے تھرہ یا ڈی اچل کے تھرہ یہ ڈیلیوری ہوتی ہے اور کتے دن لگتے ہیں انسو ڈیلیوری جنرلی جو ہے normal پاسپورٹ کا یہ ایک منت آپ اس کو رکھے چلیں ایک منت آپ لگ جاتا اور اگر اجنڈ کریں گے تو اگر 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 میں جنرل میں پیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاسپورٹ فیز 3000 ہے اس کے سرویس چارجز 2500 ہے پھر ڈیلیوری چارجز 1600 ہے تو یہ ٹوٹل آپ کو ٹیکس چارجز ملا کے 7400 پاک روپیز کی رنیوی فیز ہے اچھا تو ہم جیسے یہاں پر UAE چارجز پاک روپیز میں ہی ڈیلیوری چارجز چارجز ہوں دیرمز میں یا ریال میں جہاں بھی آپ ایٹھے جیسے کرنسی میں کرنسی میں کرنسی 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 آپ کو شروع سے بتاتا ہوں یہاں پر آپ کے آپ پاس آپ پاس نورمال کی اور ارڈیوی دیکھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ روپی ڈیوی ڈیوی پاسپورٹ دوسری آپ پاس پاسپورٹ جنرل نوملی پاکستانی اس کا تو اردنیر پاسکورٹ ہی ہوگا ہے یہاں سے آپ اپلائی جو کریں گے آپ کے پاس 36 بکلیٹس کی 7 to 2 کی اور 100 پیجز کی آپ جو بھی آپشن سیلکٹ کریں گے اسے ساپ سے اس کے فیز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اوپر پاسکورٹ والیٹی کی اپشن ہیں آپ کے پاس 5 ویرز اور 10 ویرز بچے جو ہیں 12 سال سے کم ان کی 5 ویرز کی والیٹی ہے 5 ویرز رو پر والیٹ نہیں ہوگا پاسکورٹ اگر آپ کی زیادہ بھی دیں گے تب بھی 5 ویرز آئی گا اچھا میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس options ہیں priority ہے آپ کے پاس normal کی اور urgent کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب normal click کیا ہے تو passport will be processed in 3 weeks اور اگر میں urgent click کرتا ہوں تو your passport will be processed in 2 weeks اچھا option ہے آپ کے پاس country of residence اس میں آپ جنائٹی ڈیرہ بیرہ میرٹس اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جتنے سارے countries جب آپ پاسپورٹ دلیوری کی طاب کو اپن کرتے ہیں پھر یہ آپ سے دلیوری ایڈرس جہاں بھی آپ نے اپنا پاسپورٹ مانگوانا ہے وہ پچھے گا ڈیٹیلز انٹر کر دیچے پہا جاتا ہے پیمنٹ ٹاب یہاں پہ آپ نے اپنے کریٹ کارڈ ڈیٹیلز انٹر کر دینا ہے آپ کا کارڈ بانک کالک کالک کھلاک کھر پروسس ہوگا وزا کارڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ماسٹر کارڈ بھی جیسے ہی آپ کی پیمنٹ ایکسیٹ ہو جاتی ہے آپ کو یہ نظر آ جائے گا ایک بار آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے پھر ہی آپ آگے کے ٹابز اوپن کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلز انٹر کر سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح ہم یہاں پر اپنی بیٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پرسنل انفو ہم اٹ کریں گے ساتھ میں از پیرنٹس ہم دونوں کی جو ہے انفرمیشن وہ بھی اٹ کی جائے گی کافی ساری ڈیٹیل آلیڈی اس میں سسٹم میں ہوگی کیونکہ آپ کی جو کے آئیڈی کارڈ میں اور پاسپورٹ کے آلیڈی انٹے پاس ریکارڈ ہے تو وہاں سے بھی وہ کافی سارا ڈیٹا اٹھا لیا ہوگا کچھ آپشن ہوگی ہے اگر آپ نے ایڈریس پر کچھ چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں میجر جو آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ چینج آپ نہیں کر سکیں گے جو بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہماری ڈیٹیلز ہیں انہوں نے وہاں سے ہی اسے آٹو فیل کیا ہوا ہے اور ہم ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے جیسے کہ ریلیجن ہے یا کچھ اور مارٹل سٹیٹس وگئے پاس انفو کے بعد تاب اوپن کریں گے ہم ایڈریس کا یہ آپ سے آپ کا پاکستان میں جو بھی آپ کا ایڈریس ہے آپ نے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پر نیکس ٹاب میں ریلیٹیوز کا یہ بھی اورڈی ان کی طرف سے ہی ایڈ ہوا ہے ہم بس نیکسٹ کریں گے تو ہم نے آلریڈی پچھر سکان کر کے رکھی ہوئی ہے اگر وہ ریڈی ہوگی تو یہ چھوٹا سا پروسیجر یہ پوری انسٹرکشنز ہیں یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اپنے فون کامرہ سے ہی کس طرح پچھر لے سکتے کیونکہ ہم تو اپنے فون کامرہ سے ہی لے رہے ہیں so it's very simple and very easy to forge most important thing size should not be more than 5 MB تو اگر آپ اس کو موبائل سے لے رہے ہیں تو آپ size options آپ کو reduce کرنے کی تو اس میں آپ اس کو اپلوڈ کریں گے پانچ MB سے زیادہ ہوگی تو وہ سسٹم ایکسٹم کریں گے اب جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو تقریباً 80% ہم نے اپنا ٹاسک کامپلش کر لیا ہے next step ہے جی document ڈیٹیلز انٹر کرنے کا کیا کیا document سے بتائیے required documents ہے copy of NICOP, copy of previous passport, minor attestation form جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ میں نے آلڑی ریڈی کر کر رکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اب اس کی soft copy اور parent CNIC اب اس میں نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر option جلے گی آپ اس کو open کریں گے اس tab کو تو اس میں آپ جو بھی document upload کر رہے ہیں وہ آپ select کریں گے اور اس document کو upload کریں گے اس میں کافی ساری options ہیں تو آپ start وہاں سے کریں گے جو ان کی must required documents ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں upload کرنے کی requirement تھی copy of previous passport minor attestation form parent CNIC اچھا parent CNIC میں آپ نے ایک ہی JPEG بنانا ہے جس میں front اور back دونوں ہونے چاہیے اور اس کے بعد copy of passport page ہم سے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے page number 20 لیکن آپ جتنی بھار apply کریں گے یہ چیز جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے this is just to confirm from their side کہ آپ کے پاس original passport جو ہے موجود ہے یہ test station form ہے جو ویب سائٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کیا جائے گا اور اس میں بس یہ ہے کہ minor کی picture attach کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ دونوں پیرنٹس کی signature اور ان کے CNIC یہاں ایک اور چیز mention کر دوں جو بھی documents آپ upload کر رہے ہیں وہ سب JPEG format میں ہونے چاہیے اور before uploading ایک اور چیز confirm کر لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے readable ہو step ہے fingerprinting کی اچھا fingerprint جو ہے minor کے لیے تو applicable ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی بڑا apply کر رہا ہے تو جی اس کو یہاں سے form download کرنا پڑے گا اور اس form کو آپ نے کیسے fill کرنا ہے اس کی guidelines بھی یہاں پر available ہیں آپ یہاں پر click کر کے انہیں اچھے سے read کر سکتے ہیں اور آپ کا جو file کا format ہے وہ JPEG ہی ہونا چاہیے ہے size should be 3MB اب ہم آگئے ہیں جی final step پہ جو ہے review کرنا جو بھی آپ نے details enter کیے ہیں بس وہ آپ کو show کرے گا تاکہ آپ انہیں review کر دیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کے آپ کو declaration کرنی پڑے گی ان کو اچھے کرنا ہے اور ان پہ کلک کرتا جانا ہے کہ یہ information جو بھی enter ہوئی ہے وہ آپ کی طرف سے کریکٹ ہے once that procedure is done آپ کو جی آجائے گی یہ ولی notification یعنی کہ آپ کی application submitted successfully تو دیکھا آپ نے کتنا simple ہے یہ procedure بلکل بھی time taking نہیں ہے اگر آپ پاس سارے ڈاکیمنٹس ریڈی ہوں اور اگر آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے application تو اس لنک پہ کلک کریں گے تو ایک application پیڈی کل کریں ان کو بتائیں کہ آپ کی application ڈی ہے online آپ نے submission کی ہے online system سے چک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پراؤسس کہاں تک پہنچا ہے دوسرا آپ یہاں سے جہاں سے جیسے آپ نے apply کیا ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے اپنی application status چک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اپلکیشن دے سکتے ہیں بہت سمپل ہے and it's very easy اچھا میں آپ سے ایک last question پوچھنا چاہوں گی کیا بتا سکتے ہیں کہ اس total application میں ہمیں کتنا time لگا ہے اگر تو آپ کے پاس سارے documents ready ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کے id cards کی copies اور جی format میں ریڈی رکھے ہیں minor test station form کو بھی سائن کر کے پوٹو لگا کے رکھے ہیں scan copy 600 dpi میں grays scale میں اگر everything is ready تب آپ 10 15 minutes سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے پورے process کو complete کر گئے اگر نہیں کوئی چیز ڈی ہے تو پھر آپ پہ جانا پڑے آپ پہ scan کر پڑے گا فوٹو تار نہیں پڑے گی دوبارہ file process کر سائز کم کر پڑے گا تو یہ چیزیں آپ پہلے سے کر رکھیں گے تو دس سے پھر اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گا take care lots of love اللہ حافظ